موسیقی 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 جو flow of genetic information کا ایک process ہے اس کو ہم central dogma بھی کہتے ہیں آگے اس کے بارے میں اور ہم چرجہ کریں گے بات کریں گے تو یہاں پہ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ transcription کے جب ہم definition سے familiar ہو گئے ہیں تو کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ transcription جو ہوتا کہاں ہے کیسے ہوتا ہے تو جیسے ہم بات کریں گے eukaryotic cells کے case میں تو eukaryotic cells کی ہم بات کرتے ہیں تو eukaryotic cells میں یہ جو ہے nucleus میں ہوگا اور کب ہوگا یادی ہم cell cycle میں بات کرتے ہیں g1 اور g2 phase جن کو ہم gap 1 اور gap 2 phase بولتے ہیں اس دوران جو ہے RNA کی formation ہو رہی ہوتی ہے nucleus کے اندر تو اب بات کر لیتے ہیں directly ہی کہ requirements کیا ہیں RNA کی formation کے لیے تو requirements میں اگر ہم بات کریں what are the requirements for the formation of RNA so ہم یوں کہیں گے tides کی جو کس form میں ہیں adenine uracil guanine and cytosine particle نہیں بنائیں گے simple form میں جو ہے ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے transcription unit کی تو یہ تو ہمیں پتا ہی ہے پہلے سے DNA جو ہے double standard ہوتا ہے اور DNA جو double standard standard ہے جس میں ہم کہیں کہ ایک stand جس کی polarity 3 prime 5th prime direction ہے اور دوسرا stand جس کی polarity 5th prime 3rd prime direction میں ہے تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ RNA کی جو formation رہے گی وہ ہمیشہ RNA جو بنے گا وہ 5th prime to 3 prime direction میں بنے گا تو جائر سی بات ہے جب وہ جہاں پہ بنے گا تو وہ جو RNA کی chain بنے گی RNA کا strand بنے گا وہ complementary رہے گا اس strand کے جس سے RNA کی formation ہونی ہے DNA کے extent سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ complementary ہوا 3 prime 5th prime direction تو یہ جو strand ہے جس کی polarity 3 prime 5th prime direction پہ ہے جو strand ہے اس strand کو ہم کہیں template strand اور اس کے opposite جس کی polarity اس کے opposite ہے 5th prime 3 prime direction میں ہے یہ جو strand ہے اس strand کو ہم کہیں گے cording strand this is cold ہے the cording strand اب یہاں پہ اور جو important چیز ہے جو present رہتی ہیں اسی پہ جو coding strand ہے اس coding strand کے جو 5th prime direction ہے اس کے اوپر لائی کر کے اور directly attached رہتا ہے promoter اور promoter کہ یہ ہم آگے چلیں تو یہ 3 prime direction ہے ہے سے لائی کر کے attachment میں رہتا ہے template strand کے 5th prime polarity کے ساتھ terminator چیزوں کو ہم سمجھ لیں ہم نے یہ کہا کہ یہ promoter ہے یہ terminator ہے یہ 3 prime 5th prime جو strand ہے اس کو ہم نے template strand کہا ہے اور اس کے posit strand ہے اس کو ہم کہیں گے آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں میرے چینل پر بڑھنے رہیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں